ہلو دوستو میرے رہاں سنی اور آپ کا سوالگات ہے میرے چینل ایسے ٹیک ہیں دوستو آج میں آپ کو انسٹاگرام کی کچھ ایسی ٹپس اور ٹرک بنزانے والوں جو آپ کو بہت کام آئی ہے اگر آپ انسٹاگرام یوزر ہیں تو بہت کام کی انسٹاگرام کی ٹپس بتانے والوں جو چلتے ہیں دوستو آگے انسٹاگرام کی وہ ہے آپ کیسے کسی کی سٹوری دیکھیں جو کہ اس کو پتا بھی نہ چلے کہ آپ نے وہ سٹوری دیکھ لی ہے تو آپ کیسے سٹوری دیکھیں کہ ان کو پتا بھی نہ چلے آپ نے وہ سٹوری دیکھ لی ہے دوستو کے لیے آپ وہ کرنا کیا ہے اپنے انسٹاگرام پہ جانا ہے انسٹاگرام کرنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے جس کی سٹوری نہیں دیکھنی ہے اس کے پہلے والی سٹوری کو آپ چلائیں اور اس کے بعد آپ یہاں سے ایسے سویپ کریں گے آپ یہاں سے جیسے ہی یہاں سویپ کریں گے رائٹھنڈ سائٹ آپ یہاں سے اس کو پورا تھوڑا سا ایسے کر کے دیکھ لیجئے یہاں تک آپ پوری دیکھ لیں گے جیسے ہی آپ پوری کریں گے تو وہاں view count ہوگا اگر پوری نہیں کریں گے آپ ایسے کر کے چھوڑ دیں گے تو وہ وہاں پر view نہیں دیکھے گا وہاں پر پتا ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے وہ ویڈیو یا post یا کوئی بھی سٹوری یا کوئی بھی ویڈیو جو ڈلی تھی سٹوری میں آپ نے وہ دیکھ لی ہے ایک اور جو ٹریک ہے جیسے ہی آپ یہاں کھولتے ہیں کھولنے کے بعد انسٹرگرام کھولنے کے آدھے آٹومیٹک پوری سٹوری لوڈ ہو جاتی ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اس کے بعد سیدھا ہے سیدھا آپ کو یہاں پر موائل کے نیٹ کو بند کر دینا ہے یا وائ فائی جو بھی چلاتے ہیں آپ اس کو نیٹ کو بند کر دینا ہے دن اس کے بعد آپ کو اسی بھی سٹوری دیکھیں گے تو اس کو تب بھی نہیں پتا چلے گا کہ آپ نے وہ سٹوری دیکھ لی ہے بس اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے باپس بہار جانا ہے انسٹرگرام جو آپ کو ریسینٹ میں کھولا ہوگا آپ کو ریسینٹ میں کھولاؤں گا اس کو پہلے کلوز کر دینا ہے کلوز کرنے کے بعد نیٹ آن کر کے پھر آپ کو وہاں سے انسٹرگرام چلو کر لینا ہے تو سامنے آلے کو پتا نہیں چلے گا کہ آپ نے انسٹرگرام پر اس کی سٹوری دیکھ لی ہے جو سب سے پہلے ہی ٹریک تھی جو سیکنڈ ٹرک ہے وہ ہے ریسٹیگیٹڈ موڈ کو لے کے آپ نے دیکھا ہوئے ایک نیا موڈ آیا ہے ابھی ریسٹیگیٹڈ موڈ اس موڈ میں ہوتا کیا ہے آپ نے کسی بندے کو ریسٹیگیٹ کر دیا ہے تو اس کے کمنٹس جو بھی آپ کے پوسٹ پہ آئیں گے تو وہ کسی اور کو نہیں دیکھیں گے وہ صرف آپ کے لیے ہی ویزیبل ہوں گے کوئی بھی نہیں دیکھ پائے گا اس پوسٹ کو یا لائک کو اور ایک چیزو اگر وہ آپ کو کوئی میسز کرتا ہے تو وہ کسی اور کو نہیں دیکھے گا میسز کسی اور ہو کے آپ کو بھی کوئی نوٹیفکیشن نہیں آئی اگر آپ وہ پڑھ بھی لیتے ہیں میسز تو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے وہ میسز ریٹ کر لیا ہے تو اس کو کیسے نیبل کرے اس کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے یہاں تری ڈوٹس میں جانا ہے سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے عادت آپ کو یہاں پر جانا ہے پرائی بسی میں پرائی بسی میں جانے کے یہاں جانا ہے ریسٹیگیٹڈ موڈ پہ آپ کو یہاں پر پرٹیکولر اس آئی ڈ کی نام ڈالنا ہے نام ڈالنے کے یہاں پر کریں گے ریسٹیگیٹ اور وہ بندہ ہو جائے گا ریسٹیگیٹ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا نہ اس بندے کو کوئی نوٹیفکیشن جائے گی نہ کچھ ہوگا اور سیدھا وہ ریسٹیگیٹ ہو جائے گا تو جو تھرڈ میرا جو تھرڈ وہ ہے ٹرک ہے وہ ہے ملٹی ایکاؤنٹ لے گے آپ ملٹی ایکاؤنٹ آرام سے یوز کر پائیں گے اپنے ایک انسٹاگرام ایپ میں تو اس کو کیسے کر پاتے ہیں بہت ہی ایزی لی کچھ نہیں کرنا آپ کی کوئی چیٹ ڈیلیڈ ہوتی نہ کچھ ہوتا ہے کچھ نہیں کرنا آپ کو یہاں تری ڈالٹس پہ جانا ہے سیٹنگ پہ جانا ہے اور یہاں پر ایڈ ایکاؤنٹ پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پر ایڈ ایکاؤنٹ اور کریں گے تو وہاں ایڈ ایکاؤنٹ ہو جائے گا آپ کا ایک اور ایکاؤنٹ وہاں ایڈ ہو جائے گا جیسے میں دو ایکاؤنٹ سلا رہا ہوں تو یہاں پر جاؤں گا ملٹی ایکاؤنٹ لگ ان میں تو یہاں دکھ رہا ہے کہ میرا ایک ایک ایکاؤنٹ یہاں پر ایکسز ہے پہلے سے تو سیمپل ہی میں اس پر کلک کروں گا آپ دیکھیں گے ہے وہ ہے followers کو لے گا ابھی ایک نئے option جولائی followers میں آپ جیسی followers میں جائیں گے following میں جائیں گے تو آپ کو یہاں نیچے option دکھیں گے نئے اس میں ہوتا گیا یہاں لکھا ہے least integrate with مطلب آپ نے 90 دن سے 90 دن سے پہلے یا 90 دن تک ابھی تک آپ نے ان سے کوئی integrate نہیں کرایا یا 90 دن before یا کچھ بھی آپ ملب 3 مہیں سے پہلے آپ سے 3 مہینے ہو گئے آپ نے ان سے کوئی entertainment نہیں کرایا نبے دن ہو گئے آپ نے کوئی ان سے باتچے نہیں ہوئی یا کوئی آپ نے ان کے story یا کچھ نہیں دیکھا ہے تو یہ اس لیے اسے دکھا رہا ہے آپ یہ ناریٹرز کو unfollow کر سکتے ہیں اور جو یہ دکھ رہا ہے most infant مطلب آپ نے ان کے سب سے زیادہ post دیکھے ہیں جنبے دنوں میں تو یہ وہاں پر یہ بتا رہا ہے تو یہ following section میں اگر آپ follower پر جائیں گے تو یہاں بھی آپ کو دو option ملیں گے account you do not follow back مطلب یہ جو account ہے جن کو آپ نے کبھی follow back نہیں کر رہا ہے یہ ابھی تک انہوں کو follow back نہیں کر رہا ہے اور نیچے جو دیکھے گا least integrate مطلب ان سے آپ نے بہت ہی کم ابھی تک integrate نہیں کر رہا ہے تو یہ چوتھی ٹریک تھی جو کی میں نے آپ کو بتا دیا جو پانچ بھی ٹریک میں دانے والا ہوں وہ ہے notification کو لے کے اگر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے notification آتے ہیں آپ کے پاس یہ کوئی live آ گیا کوئی message آ گیا یہ بہت سارے notification آپ چاہتے ہیں آپ کو notification na instagram پہ بار بار تو باپس آپ setting پہ جائیں گے یہاں پر اپنے profile میں جائیں گے profile میں جانے کے دہاں three dots پہ جائیں گے اور یہاں جائیں گے setting setting میں جانے کے بعد آپ کو یہاں جانا ہے notification پہ notification پہ جانے کے بعد یہاں پر آپ کو دیکھنا ہے آپ کو کونسی notification روک نہیں ہے لائک آپ کو live کی لوگ تھیں کہ بہت سارے message آ گیا یہ فلانا بندہ live ہو گیا یہ this idea is live تو آپ کو یہاں live والے section پہ جانا ہے and then یہاں پر کر دینا ہے اور کوئی live آئے گا تو آپ کو کوئی notification نہیں آئے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کوئی follower یا following جڑتا ہے آپ کو notification آئے نہیں آئے تو آپ یہاں سے اس کو یہاں سے off کر سکتے ہیں particular یہ بہت سارے option دی ہیں جو آپ کو لگے off کرنا چاہتے ہیں یا story کا بھی کرنا چاہتے ہیں comments کا بھی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ساپ سے آپ اس کو adjust کر پائیں گے تو notification کو بھی آپ adjust کر پائیں گے ٹھیک ہے دوستو اب جو میں بتانے والا ہوں وہ ہے story کو لے کے کی نئے story پہ ایک نئے option آیا ہے تو اس کو کیسے enable کریں کیسے اس کا use کریں story کے کچھ tricks اگر آپ story ڈالتے ہیں تو آپ یہاں باپس story پہ جائیں گے story پہ جانے کے بعد سب سے پہلا میں بتانے والا ہوں typing کو لے کے like آپ یہ بہت سارے typing کرتے ہیں بہت سارے code ڈالتے ہیں ڈال کے story ڈالتے ہیں like میں نے یہاں پر لکھا hello sunny how are you تو یہ میں نے type کر لیا اور میں چاہتا ہوں کہ اب جو بھی میں نے word لکھیں سب کی الگ الگ language ہو language بولے تو سب کی الگ الگ color ہو تو normally میں اس پہ click پہلے تو نیچے کروں گا نیچے کرنے گا تو واپس اس پہ click کروں گا اور اس کو select کرنا جس کو میرے کو color change کرنا ہے پہلے like میرے کو hello color change کرنا ہے تو میں نے hello پہ جا کے پہلے اس کو select کر لیا واپس sunny پہ گیا مجھے اس کو select کرنا ہے تو واپس میں color پہ گیا and then اس کو بھی میں نے color change کر لیا واپس میں ایسے ہی ہاں پہ جاؤں گا and then اس کا color change کر لوں گا تو آپ اس کو اپنے ساپ سے particular word کو بھی کر سکتے ہیں particular پورے پورے ایک simple alphabet کو بھی آپ color change کر سکتے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہے and then اس کو easily اپنے ساپ سے shop کر لیجئے جو کی بہت ہی اچھا feature ہے and then جو اس کے بعد ایک اور trick بتانے ہو والا ہوں وہ بھی instagram کو لے کریں ہے وہ background کو لے کر رہے گی بہت اچھا background کیسے create کریں like آپ story پہ جائیں گے story پہ جانے کے بعد آپ نے یہاں پر کوئی سی photo کو click کر رہا photo کو click کرنے کے بعد یہ adjust کر لیا photo click ہونے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ اس کے میں تھوڑا background میں اچھا color دوں آپ اس کو پہلے adjust کر لیجئے بیچ میں رکھ لیجئے جہاں بھی آپ چاہتے ہیں اس کو adjust کرنے کے بعد آپ یہاں 3 یہ دکھ رہا ہے یہ drawing والا option پہ جائیں and then background کا جو color چاہتے ہیں like میں red چاہتا ہوں تو red پہ click کر لیا color کو and then یہاں tap کر کے رکھا تو پوری skin red ہو گئی then اس کے بعد جاؤں گا eraser پہ eraser پہ کرنے کیا آپ اپنے ساپ سے تھوڑا سا اس کو اپنے ساپ سے cutting کر لیجئے جہاں جا آپ photo ہے آپ اپنے ساپ سے adjust کر لیجئے and then تھوڑا سا funky look دے دیجئے گا یہ تھوڑا میں صحیح نہیں کر رہا ہوں تو آپ اپنے ساپ سے adjust کر کے اچھا بنائیے گا جو کی بہت ہی اچھا لگتا ہے اس کے بعد ہے background کا color change کرنے کا trick ایک اور جو trick بتانے والا ہوں وہ بھی بہت ہی اچھی trick ہے تو وہ trick بتانے والا ہوں اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے واپس اپنے instagram کے instagram پہ جانا ہے instagram کے text میں جانا ہے پہلے تو آپ instagram کا آپ چاہتے ہیں اس کا پہلے تو color change کر لیجئے اپنے ساپ سے جو بھی layout color چاہتے ہیں like میں نے color کر لیا ہے یہاں پر جاؤں گا یہاں لکھا میں نے hello اب میں چاہتا ہوں کہ اپنے ساپ سے میں یہاں پر ساری photo کو adjust کرنا hello لکھنے کے بعد میں یہاں پر جاؤں گا gallery میں gallery میں جاؤں گا gallery میں جاؤں گا اپنے mobile کی gallery میں جانے کے آدھ ایک photo کا screenshot لوں گا جو میں چاہتا ہوں لکانا instagram کی profile id پہ like کو اسی بھی photo میں اٹھا لیتا ہوں میں یہاں پر گیا میں نے یہ photo کو لیا and then میں نے اس کا screenshot لے لیا screenshot لینے کے بعد آپ کو واپس جانا instagram پہ instagram پہ جانے کے بعد آپ نے یہ جو word type کرا ہے word type کرا ہے اس پہ آئیے word type کرا ہے اس پہ آنا ہے اس کے بعد ایک اور word پہ click کرنا ہے type کرنے پہ انتین یہاں پر click کر کے clip word میں جانا ہے انتین یہاں پر آپ کو photo دیکھ جائے گی جو آپ نے screenshot لیا ہے اگر آپ android user ہیں تو آپ کو دیکھ جائے گی اگر iphone user ہیں تو وہ directly آپ کو paste click دیکھ جائے گی simply آپ اس کو adjust کر لیجئے آپ جیسا چاہتے ہیں جہاں جہاں چاہتے ہیں اپنے ساب سے square adjust کر سکتے ہیں اور چاہتے ہیں اور photo add کرنا تو اور پھر screenshot لے کے میں اسی photo کو بندہ رہا ہوں آپ دوسری photo screenshot لے کے اپنے ساب سے square adjust کر پائیں گے اور adjust جیسا چاہتے ہیں آپ photos کو رکھ لیجئے اور college بنا سکتے ہیں جو کی funny look لگے گا تو دوستو یہ کچھ instagram جو tip تھی جو کہ میں نے آپ کو ابھی بتائیں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو please like share and comment ضرور کریں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے سبسکرائب کرنا بھی نہ آبوئیں تینگی دوستو